اگلا وشہ ہے جس میں لوگ صبح اور راج صبح کی شکتیوں کی دلنا ہم کر سکتے ہیں اور جیسے پورو کی تین شکتیوں کے بارے میں بات کیے اس چوتھی شکتی کے معاملے میں بھی لوگ صبح بیس ہی ہے بیس کیا بلکہ راج صبح سے بہت زیادہ طاقتور ہے چوتھا جو بندو ہے وہ ہے سمویدھان میں سنشوڈھن کی شکتی اس معاملے میں دونوں کو سمان شکتی دونوں صدنوں کو سمان شکتیاں سنشوڈھن کی جب بھی بات ہوگی سنشوڈھن کو تبھی سویکار کیا جائے گا جب سنشوڈھن کے دونوں صدن اپنے اپنے کل بہومت اور اپسٹھت ایوان مطدان میں بھاگ لینے والے صدش کے دو تہائی لوگوں سے پارت کریں یعنی لوگ صبح میں الگ سے مطدان ہو بہومت پر اپسٹھت اور مطدان میں بھاگ لینے والے دو تہائی صدش سنشوڈھن کو انموزت کرتے ہوں دونوں صدنوں میں الگ الگ یہاں کوئی جوائنٹ سیشن والی بات نہیں ہے سادھارن میں کیا ہو رہا تھا سادھارن ویدھیک کے معاملے میں لوگ صبح کو یہ ادھکار دیا گیا تھا کہ یا بلکہ سمدھانک پراؤدھان ہے کہ ویروض کی اس حتیت میں دونوں کا جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے اور اس وقعہ راج صبح کی جو اجت ہے پرتشتہ ہے وہ بنائے رکھنے کے لیے جوائنٹ سیشن بلا کر اسے پارت کر دیا جائے اور پارت سامانیت ہے لوگ صبح کا ہی پرستاؤ ہوتا ہے کیونکہ اس کا بہومت ہے بہومت نہیں لوگ صبح کی صدیشن کی سنکیہ بہت زیادہ ہے لیکن جب سنشوڈھن کی بات آتی ہے تو سنشوڈھن کے معاملے میں سنیوکت صدیویشن نہیں بلائے جا سکتا سنشوڈھن کے معاملے میں سمیدھان بڑا سپشت ہے کہ دونوں صدروں میں الگ الگ دو تہائی اپستیت صدیشوں کے دو تہائی مت سے پارت ہوئے آخر ایسا پراؤدھان کیوں ہے یہاں پر سمانتہ کیوں ہے اس لیے کیونکہ بھارت ایک سنگ ہے اور وہاں راج کی مہتتہ بھی سنشوڈھن کے معاملے میں اتنی ہی مہتپورن ہے جتنی کی لوگ صبح کی مہتتہ سنشوڈھن کا پرستاؤ تب ہی سویکرد کیا جائے گا جب صدن کے دونوں صدن دونوں صدن الگ الگ اپنے کل بہومت تتھا اپستیت ایوہ مدان میں بھاگ لینے والے صدیشوں کے دو تہائی بہومتوں سے پارت کریں اور یعنی سنشوڈھن پرستاؤ کسی ایک صدن میں پارت نہیں ہوتا چاہے وہ راج صبح ہو چاہے لوگ صبح ہو کسی بھی ایک صدن میں یہ پارت نہیں ہوگا تو پرستاؤ گر جائے گا سنشوڈھن مانی نہیں ہوگا اور رد ہو جائے گا سنویدھان سنشوڈھن کے سمبند میں راج صبح کو جو یہ طاقت دی گئی ہے لوگ صبح کے سمککش جو مانا گیا ہے وہ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ 45 سنشوڈھن جو ہوا تھا سمبندھان کا 45th amendment اسی روپ میں پارت ہوا جس روپ میں راج صبح چاہتی تھی اور تھا لوگ صبح نے اس سنشوڈھن کو پہلے ایک طریقے سے خارج کیا تھا لیکن راج صبح اس بات پیارا رہا کہ 45 سنشوڈھن تب ہی ہوگا جب وہ اسی روپ میں سویکار کیا جائے اور اس پیار راج صبح کی بات انتتہ انتن نیرنے رہی اور لوگ صبح کو بھی اس کی بات کو ماننا پڑا سنشوڈھن 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 شکتیوں کے بعد اگلی ہے نیرواچن سنبندھی شکتیوں نیرواچن سنبندھی شکتیوں سے کیا مطلب ہے کہ راج صبح کے نیرواچ سجا سے جو ہوتے ہیں وہ لوگ صبح اور راجیوں کی ویدھان صبح کے نیرواچ سجا کے ساتھ مل کر راشپتی کا نیرواچن کرتے ہیں تو راشپتی کے نیرواچ میں راج صبح کے سجا اتنے ہی مہت پورن ہیں جتنی لوگ صبح کے سجا مت داتا کے روپ میں اور ایسے ہی لوگ صبح کے سجا کے ساتھ اوپر راشپتی کا بھی نیرواچ کیا جاتا ہے تو نیرواچ کے ماملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں صدنوں کو ایک طریقے سے سمان شکتیاں حاصل ہیں اب اگلی شکتی ہے پد چط سمبندی یعنی پد سے ہٹانے سمبندی ادھکار پد سے ہٹانے سمبندی پاور یہاں راج صبح لوگ صبح کے ساتھ مل کر راشت پتی کو سروچ نیالے کے نیاد ہیش کو اور کچھ انی پد ادھکاریوں کو مہا یوگ یا امپیچمنٹ کے آدھار پر انہیں پد سے ہٹا سکتی ہے یاد رکھیں راج صبح اور لوگ صبح دونوں مل کر ارثات کسی ایک صدن دوارہ مہا بھیوک کا پرستاؤ پارت ہونا پریابت نہیں ہے کسی کو ہٹانے کے لئے پد سے جدی کسی کو پد سے ہٹانا ہے تو پد چوتی کے ماملے میں دونوں صدن کو سمان طاقت ہے مہا بھیوک تبھی سویکرت مانا جائے جب دونوں صدن اسے سویکار کرنے تبھی پارت مانا جائے جب دونوں صدن سویکار کرنے اوپر راشت پتی کی بات دی کریں تو اوپر راشت پتی کو پد سے ہٹانے کا راج صبحہ میں جیسے منی مل کے معاملے میں پرستاو سب سے پہلے لوگ صبحہ میں تو پد چوتی کے معاملے میں اوپر راشت پتی کو یادی پت سے ہٹانے کی بات ہوئی تو راج صبحہ میں کیوں کیونکہ اوپر راشت پتی جو ہے وہ پدین صبحہ پتی ہے راج صبحہ اس لئے راج صبحہ کا پہلے ادھکار بنتا ہے کہ وہ اوپر راشت پتی پتی پر پہلے نرنے لے یا اپنے نرنے سے دوسرے صدن کو واقف کرے یادی راج صبحہ اسے پارید کرتی ہے تب ہی لوگ صبحہ جاتا ہے اوپر راشت پتی کو پد چوت کرنے کا پرستاؤ یہ ہوا پد سے ہٹانے سمبند شکتیاں اب اگلی شکتی ہے آپات کالین راش پتی گھوشت کرتا ہے آپات کال پردھان منطری کی صلاح پر پردھان منطری کی سجھاؤ پر یہ کارکر صلاح دیتا ہے آپات کال یادی ایک ماہ سے ادھک سمیہ تک لاغو کرنا ہے تو اس طرح کا پرستاؤ لوگ سبھا اور راج سبھا دونوں کے دوارہ الگ الگ انمودت کیا جانا جروری ہے یادی ایک ماہ سے زیادہ بڑھانا ہے امرجنسی یا آپات کال جو راش پتی گھوشت کرتا ہے پردھان منطری کے پرامرش پر تو ایسی ستھتی میں دونوں سدنوں کے دوارہ الگ الگ روپ سے سہمت دینا جروری ہے اس کے علاوہ لوگ سبھا کو بھنگ ہو جانے کی ستھتی میں کیول راج سبھا کے وشیش بہمت سے انمودن آوشک ہے جب آپات کال ہوتا ہے کہ گھوشنا ہوتی ہے تو کئی بار لوگ سبھا بھنگ کر دی جاتی اور لوگ سبھا بھنگ ہو گئی تو ایسی ستھتے میں آپات کال کو بڑھانے کی جورت پڑی تو اس کے لئے کون ہے راج سبھا ہے راج سبھا دیا نمودت کر دیتی ہے تو آپات کال ایک ماہ سے زیادہ بڑھا جا سکتا ہے کیول راج سبھا کے پرستاؤ پر بشرت لوگ سبھا بھنگ کر دی گئی یہ ہوئی آپات کال شکتیاں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ راج سبھا کو کچھ یہاں پر لوگ سبھا کی تلنا میں زیادہ طاقت ہے کیونکہ آپات کال میں لوگ سبھا بھنگ ہو جاتی ہے راج سبھا ان دونوں صدروں کو ملی ہوئی لوگ سبھا کی وشی شکتیوں کا جکر ہم پور میں کر چکے ہیں جس میں وط سمبندی شکتیاں بہت مہت پون ہیں لیکن دو ایسی شکتیاں بھی ہیں جو لوگ سبھا کو نہیں بلکہ کیول راج سبھا کو ملی ہیں کیول راج سبھا کو ملنے والی وہ دو شکتیاں کون سی ہیں راج سبھا ہی ایسا ایک مات پتلی دی ہے ان دو شکتیوں کے معاملے میں وہ دو شکتیاں کون سی ہیں پہلی انوچھے دو سو انچاس سمبدان کے انوچھے دو سو انچاس میں یہ پسٹ ہے کہ راج سبھا جو ہے وہ اپست والے سدسیوں کے دو تہائی بہومت سے دو تہائی بہومت سادھارن بہومت نہیں دو تہائی بہومت سے راج سوچی میں سامل کسی وشہ کو راشتی مہتو کا گھوشت کر سکتی ہے ارثات راج سبھا جو راجیوں کا پرتنی تو کرتی ہے جدی محسوس کرتی ہے راج سبھا کی راج کی سوچی سے راجیوں کے ادھکار کھتر میں آئے ہوئے وشیوں میں سے کوئی سا ایک وشہ راشتری مہتو کا ہے تو اسے اس سوچی سے ہٹا کر دوسری سوچی میں ڈالنے کے لیے پرستاؤ لا کر ایسا گھوشت کر سکتی ہے ارثات سوچی میں بدلاؤ کی طاقت کس کے پاس راج سبھا کے پاس کیونکہ راج سوچی سے انہ سوچی ملانے کا ادھکار راج سبھا دی ایسا پارت کر دیتی ہے تو اس وشہ پر قانون بنانے کا ادھکار اب ودھان سبھا کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ راج سوچی سے ہٹا لیا گیا ہے اب وہ سن سد کو ہوگا ارثات لوگ سبھا اور راج سبھا کو ادھکار ہوگا کہ وہ اس وشہ پر کانون بنا سکتے ہیں تو اس پر وشہ کو راج سوچی سے ہٹانے کا ادھکار کھتر راج سبھا کا ہے کئی بار ایسے مددے آتے ہیں ایسی باتیں آتے ہیں جب ایسا لگتا ہے کہ یہ وشہ راشتری مہتو کا وشہ ہے اور چونکہ راشتری مہتو کا وشہ ہے اس میں پورے دیش کے پرتنیدھیوں کا involvement آوشک ہے اور یہ تبھی سمبھو ہے جب راج کی ویدھان سبھا سے یہ وشہ ہٹا کر سنسد کی شکتی تحت لائے جائے ارثات راج سوچی سے ہٹا کر اسے یونین لسٹ میں لائے جائے تب جا کر اس پر سنسد قانون بنا سکتی ہے یہ تو پہلا وشہ شادکار راج سوچی بنام یونین سوچی میں بدلاؤ دوسرا انوچھے تین سو بارہ راج سبھا دو تہائی بہمت سے پارت کر نئی اکھل بھارتی سیوائیں یادی کوئی سی ستھاپت کرنا ہے تو اس کا ادھکار کیندر کو دے سکتی ہے ارثات یادی کیندر سرکار چاہتی ہے کی کوئی سی نئی اکھل بھارتی سیوہ پرارم ہو جیسے ادھارن کے لیے اکھل بھارتی سیوہ سے تاتپر ہے All India سوچتی ہے کہ ججوں کا نیا ادھیشوں کا چین UPSC کے دوارہ ہو اور ان کی سیوہ کے لیے All India Judicial Service examination ہو تو یہ کیندر کے پالے میں یہ بات آئے گی UPSC کے لیے آئے گی پر ایسی ستھی میں UPSC یا کیندر اس پر تبھی قانون بنا سکتا ہے جب راج صبح تت سمبندی پرستاؤ پاس کر کے کیندر کو اس بات کے لیے سکشم کر دے کہ وہ ایک ان اکھل بھارتی سیوہ سپرارمب کر سکتی ہوں ایک پورو کے دھیائے میں میں یونین پبلک سروس کمیشن کا جکر کیا تھا سنگ لوگ سیوہ آیوگ اور آپ کو بتایا تھا کہ سنگ لوگ سیوہ آیوگ کے تحت 29 اکھل بھارتی سیوائیں ہیں پین انڈیا لیول پر جو سروس ہوتی ہے اسے اکھل بھارتی سیوائیں کہتے ہیں اور اس میں IFS انڈین فارن سرویس انڈین فارس سرویس انڈین ایڈمنیسٹریٹیو سرویس انڈین پولیس سرویس انڈین ریوینیو سرویس انڈین ریلوے سرویس اور ایسا کرتے ہوئے بہت ساری سرویس آتی ان سرویس کی سنگ یدی 29 ہے ورطمان میں اور اس میں ایک اور کوئی سی بڑھانی ہے تو جیسا میں نے بتایا دھارہ انوچھے کل ملا کر شکتیوں کا یدی ہم نے طولاناتم کا دھین کیا تو کیا نکھر کے آتا ہے کیا بات سامنے آتی کیا نشکرش آتا ہے ہم نے لوگ سبھا کو پڑھا اس کی شکتیوں کو پڑھا اس کے سنگھن کو پڑھا راج سبھا کو بھی پڑھ لیا اس کے سنگھن کو اس کے سب کو پڑھا یدی ہم دونوں کو الگ الگ پڑھے ہیں تو نشکرش کیا نکلتا ہے نشکرش یہ کہ لوگ سبھا بلکی راج سبھا لوگ سبھا کی تلنا میں نربل تو ہے اس میں کوئی دو مت نہیں پر نربل رہتے ہوئے بھی اس کی اپنی ستھیتی اور اپنی شکتیوں کا مہتو ہے اسی لیے بھارت میں دوی سدنا اعتمک ویوستہ بھی تو ہے دوی سدنا اعتمک ویوستہ ہونے کے پیچھے ایک ترک یہ بھی ہے کہ بھلے ہی دیکھ سدن نربل رہے کم جور رہے لیکن کم سے کم اس کے اپنا اوچت ہے اس کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں جس کا جکر ہم کر آئے ہیں پور میں تو اس لیے نشکرش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دربل ہوتے ہوئے بھی راج سبھا کا مہتو ہے پروفیسر جتیند رنجر نے لکھا ہے کہ راج سبھا نا کیول رچنا کی دشتی سے ویشو کا سب سے ادھک شریشت سدن ہے جو راجیوں کا پرتنی کرتا ہے بلکہ آدھنک پرزاتندر کے یوگ تتھا دشتی سدن کے دیش کو پورا کرنے کے دشتی سے بھی یا سنتلت دشتی سدن ہے اس وکار ہم دونوں کو تلنات مک دشتی سے اب سمجھ گیا اب ہم آتے ہیں سدن کی کل شکتیاں یعنی سنسد کی شکتیاں کیا ہم نے روک سبح کو پڑھا ہم نے راج سبح کو پڑھا دونوں کی تلنات مک دھین کیا کل ملا کر ہم اب جانے کہ سنسد کے کار اور شکتیاں سنکشت میں کیا ہیں اور چونکہ دونوں کو ہم وستار سے پڑھ چکے ہیں ان کے سنسد کی شکتیوں کو الگ الگ یہاں پہ سنکشت میں یہ بتا دیں کہ کار شکتیوں کے بارے میں ہم نم بھاگوں میں بات سکتے ہیں پہلا کانون کا نرمان ارثات کانون سمبندی بدھائی شکتیاں دوسرا وطی شکتیاں اس پر بھی دونوں شدنوں کا انتر اور سمانتہ پر نینتر سمبندی شکتیاں چوتھا چناؤ سمبندی شکتیاں پانچوا سمویدھان میں سنشوزت سمبندی شکتیاں چھٹوا نیائی کارے سمبندی شکتیاں اور ساتھوا ویویدکار ان جس میں وشیش شادی کاروں کا جکر کیا گیا ہے تو اس پکار سنگ میں فیڈریشن میں دو طرح کی جو سرکاریں ہوتی ہیں ایک کیندر میں اور ایک راج میں ہم نے کیندر کی سرکار کے بارے میں وستار سے سمجھ لیا کم سے کم کیندر کی سرکار کے بارے میں کارے پالکہ کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے اور اس کے دوسرے انگ ودھائی کا کو بھی کو پڑھا اور اس ادھائے میں راج کی کارے پالکہ کو پڑھا اس ہی کرم میں کیندر میں ودھائی کی ادھیان کے بعد ہم تھوڑا راج کی ودھائی کی اور جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ راج کی ودھائی اور کیندر کی ودھائی میں کیا سمانتائیں ہیں کیا انتر ہے ابھی تک ہم اس ادھائے کا لگوگ آدھا حصہ پورن کر چکے ہیں آدھے بھاگ کا دھین کر چکے اور اس آدھے بھاگ کے دوران ہم نے کیندر سرکار کے ویوست تھاپکہ کے بارے میں بہت اچھی طرح سمجھ لیا اب ہم آتے ہیں راج کی ویوست تھاپکہ پر راج کی ویوست تھاپکہ ارثات کیندر میں جیسے سنصد ہے جس کے دو صدن ہیں لوک سبھا اور راج سبھا ایسی راج کی سنصد کے دی ہم بات کریں تو راج کی سنصد میں ویدھان سبھا اور ویدھان پریشد آتی ہیں راج کی سنصد کہنا شبد اچھت نہیں ہے لیکن یہاں پر میرے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ کینر میں جو بھومکہ سنصد کے دو صدن کرتے ہیں وہی بھومکہ راج کے جو دو صدن کرتے ہیں ان کا نام ہے ویدھان سبھا اور ویدھان پریشد جب بھی ویدھان سبھا کی بات اور سنصد سنصد کے دو صدن راشپتی اس کا بھی انگ ہے اور اس پرکار لوگ سبھا اور راج سبھا راج کی بات کریں تو راشتر پتی کے سمککش راج میں کیا ہے راج پال اور ویوست تھپکا کی بات کریں تو ویوست تھپکا کے دو انگ بھی ہیں جسے ایک ویدھان مندل یہاں پہ جیسے سنصد کہا گیا ویسے یہاں پہ ویدھان مندل ویدھان مندل میں راج پال آتے ہیں ویدھان سبھا آتی ہے اور کچھ راج میں ویدھان پریشن یہ بات بہت مہت پون ہے آپ کو سمجھنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے کہ جروری نہیں ہے کہ ہر راج میں ویدھان مندل کے دو صدن ہو ادھکتر راج میں واسطہ میں کیول ایک ہی صدن ہے جسے ویدھان سبھا کہتے ہیں ویدھان پریشن ماتر چھ سات راج میں ہے یہ ہو گیا ایک طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک دھانچہ کہ دیش کے پریپریکش میں جس ویوست تھاپکہ کی راج کے پریپریکش میں اس ویوست تھاپکہ میں نام کیا جن راجیوں میں دوسرا صدن ہے اسے ویدھان پریشت کہتے ہیں ویدھان پریشت میں کچھ صدسیوں کو راج پال منونیت کرتا ہے جیسے ویدھان مندل میں کچھ صدسیوں کو راج پال منونیت کرتا ہے جیسے راشت پتی سنسد منونیت کرتا ہے سنسد میں وہ دو صدن میں دو لوگ صبح میں دو اور راج صبح میں بارہ منونیت کرتا ہے تو ایسے ویدھان پریشت میں کچھ صدسیوں کو راج پال منونیت کرتا ہے اور شیش صدس پروک شروع سے ویدھان مندل دوالا چنے جاتے ہیں کیندر کی طرح نچلا صدن ارثات لوگ صبح کی طرح ویدھان صبح کی شکتیاں زیادہ ہیں جیسے لوگ صبح کا چناؤ پروک شہ ایسے ویدھان صبح کا چناؤ بھی پروک شہ لوگ صبح کے صدسیوں کی سنخیہ پانچ سو ترالیس دھندو راج کے ویدھان صبح کے صدسیوں کی سنخیہ راج کی جن سنخیہ کے انشار بھارت میں جتنے راج ہیں اتنی ہی ویدھان صبح ہیں 36 گھر کی ویدھان صبح میں کتنے صدس ہیں 90 اور اتر پردیش کی ویدھان صبح میں 400 سے زیادہ ڈلی کی ویدھان صبح میں 70 تو الگ الگ ویدھان صبح میں سجدسیوں کی سنخیہ الگ الگ ہے دونوں میں لیکن ویدھان صبح میں اور لوگ صبح میں پروک چناؤ ہوتا ہے جہنتہ کے دورہ اور جیسے راج صبح میں پروک چناؤ ایسے ہی ویدھان منڈل کے دوسرے صدن عرصہ ویدھان پریشت میں پروک سناؤ تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں راشت پتی اور راج پال لگ بھگ ایک ہی شکتی ایک کیندر میں دوسری راج میں پردھان منطری منطری منڈل کیندر کا اور مکھ منطری اور منطری منڈل راج کا لگ بھگ ایک ہی شکتیاں ہیں اس کے بعد سنسد اور ویدھان منڈل لوک سبھا اور بنام ویدھان سبھا اور راج سبھا بنام ویدھان پریشت تو اس پکار آپ کے سامنے ایک پشت کھاکا بن گیا ہے ویدھان منڈل کے انگ کی ادھی بات کریں تو کچھ اسی طرح کے اتر ہوگا جیسا کہ سنسد کے انگ سنسد کے انگ کی بات کرتے ہوئے ہم نے اس کے تین بھاگ بتا تھے آپ کو یاد ہوگا راشت پتی لوگ سبھا اور راج سبھا ایسے ہی ویدھان منڈل کے تین انگ کی بات کریں تو راش پتی کی جگہ راج پال لوگ سبھا کی جگہ ویدھان سبھا اور راج سبھا کی جگہ ویدھان پریشن راج پال جو ہے وہ راش پتی کی طرح راش پتی کی طرح سدن کا سدس نہیں رہتا راش پتی بھی کسی بھی سدن کا سدس نہیں رہتا لیکن سدس سے نہ رہتے ہوئے بھی راج پال ویدھان منڈل کا انگ ہے ویسے جیسے کی راش پتی سدن کا سدس سے نہ رہتے ہوئے بھی سدن کا سن سد کا ایک سد سے مانا جاتا سن سد کا ایک حصہ مانا جاتا اب ان انگ مانا جاتا سد